گاڑی کا انجن ہم نے گاڑی میں سے کھول کے باہر نکال دیا ہے اور انجن کو ہم کمپلیٹلی اوورال کر رہے ہیں اوورال کرنے سے پہلے بی فور کی کنڈیشن آپ چیک کر لیں اور اس کے بعد میں آفٹر کی کنڈیشن آپ کو دکھاؤں گا فائنلی کمپلیٹلی انجن کو آفٹر ہم نے کر لیا ہے اور آفٹر کی کنڈیشن آپ چیک کر لیں کہ پہلے انجن کی کیا کنڈیشن تھی اور اب انجن کی کیا کنڈیشن ہے اب اس کو گاڑی کے اندر کمپلیٹی فٹ کرتے ہیں السلام علیکم کیسے سب لوگ خیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہیں آئی ہوپسو ٹک ٹاک اور خیر خیر سے ہوں گے سب مزید میں ہوں گے تو آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج کی اوڑی رائی کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں آج جی کٹاک مارا ہونے والا جو ہونڈا سیٹی ٹو تھوزن ٹین موڈل گاڑی کے اوپر اور گاڑی کا ہم کیا کام کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے لاز کچھ وراؤس کے اندر آپ کو بتایا تھا گاڑی کا انجن جو ہے وہ ہم ری بیلڈ کر رہے تھے وہ کیسے کیسے کیا وہ کمپلیٹ لیٹیل میں نے اپنے وراؤس کے اندر شیئر کیا ہے تو آج کی ریڈ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ گاڑی جب ہمارے پاس آئی تھی بی فور میں اور آفٹر میں گاڑی کی کیا ٹرنڈیشن تھی کمپلیٹ لی انجن کو کیسے کیسے ہم نے اوورال کیا ہے کون پون سے اس کے اندر پار چینج کی ہے اور کتنی اس کے پر لیور کاؤس پڑی ہے اور کتنا ٹوٹل انجن کو ری بیلڈ کرن میں کاؤس پڑی ہے وہ کمپلیٹ لیٹیل میں آپ کو سٹیپ بی سٹیپ شیئر کروں گا اس سے پہلے اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں ساتھ ساتھ بیل لیکن دبالیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز اور بلوگ جیسے آپ تک پہنچے رہیں تو بینہ ٹائم ایس کی اور چلتے ہیں وارکچپ جا کے گاڑی کی کمپلیٹ لیٹیل آپ کو سٹیپ بی سٹیپ شیئر کرتے ہیں فائنلی ہم آ چکے ہیں گاڑی کپر اور گاڑی کا جو انجن تھا وہ گاڑی میں سے کھول کے ہم نے باہر نکال لیا ہے اور گاڑی کے انجن کی اب کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں انجن کی کیا کنڈیشن ہے یہ بیوپور کی کنڈیشن تھی اور گاڑی کی کیوں کہ انجن جو تھا وہ کوئی بھی مطلب ایسا پارٹ نہیں ہے جہاں سے انجن کی لکیج نہیں تھی اور اس کی وائرنگ کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے انجن کے بلوگ کی اس کے سارے جو پارٹ ہیں اس کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے کہ جو انجن ہے وہ کتنی بری حالت میں ہیں گاڑی میرے پاس فرس ٹیم آئی تھی اور قسمہ نے کہا تھا کہ میرے گاڑی کا جو انجن ہے میں نے آفٹر مارکیٹ یا یوز انجن نے اس کے دین نہیں ڈالنا ہے میں نے اس کو انجن کو اوورال کرنا ہے اور کمپلیٹلی جنرل طریقے سے کرنا ہے انجن کو اوورال کرنے سے پہلے کی میں نے کنڈیشن آپ کو دکھا دی ہے جب گاڑی کا انجن ہم نے گاڑی میں سے باہر نکالا تھا اس کے گیر کی کنڈیشن اور اس کے انجن کی کنڈیشن اور اس کی جو کمپلیٹ وائرنگ ہے اس کی کنڈیشن میں نے کمپلیٹلی آپ کو اچھے تکے سے دکھا دی تاکہ میں پروپر ہر چیز آپ کو گائیڈ کر سکوں کہ گائیڈ جب ہمارے پاس آئی تھی اس کی ٹائم کنڈیشن کیا تھی گائیڈی کا انجین کمپلیٹلی ہم نے اوپن کر لیا تھا یہ بلوک کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بور کی کیا کنڈیشن ہے اس کا جو بور ہے وہ سارے کے سارا کٹا ہوا ہے گائیڈی کا جو انجین ہے وہ آلموس سوا 3 لاکھ چلا ہوئے 3 لاکھ پلا چلا ہوئے اور ابھی اس کو بور کو ہم پولش کریں گے پولش کر کے اس کے اندر 0.25 کے ہم اس کے اندر پسٹن ڈالیں گے یہ ہیڈ آ چکا ہے اور ہیڈ کی بھی کنڈیشن آپ کے سامنے ہی ہے ہیڈ کی کتنی بری حالت ہے اور بلوک کی کتنی بری حالت ہے مطلب کوئی بھی پارٹ ایسا نہیں تھا جہاں سے انجین آئل کی لکی نہیں تھی اور لکیج کی وجہ سے انجین اتنی بری حالت ہو چکے انجین کی یہ سارے کے سارے پارٹ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اور ابھی میں باقی کے پارٹ جو ہیں وہ بھی آپ کو چیک کروارے تھا ہوں جس میں اس کی کرینک شافٹ ہے اور اس کی جو کیم ہے یہ کیم پڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ سار اس کی کرینک شافٹ پڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ سار اس کا جو لور بلوک ہے وہ پڑا ہوئے ہے اور اس کے جو فائنل پسٹن پڑے ہوئے ہیں پسٹن کی کنڈیشن آپ چیک کر لیں کہ آئل اتنا زیادہ گاڑی کم کر رہی تھی کہ پسٹن کے اوپر اتنی زیادہ کاربن آ چکی ہے یہ کاربن کیوں آئی ہے کیونکہ گاڑی جو ہے وہ بہت زیادہ انجین آئل کم کر رہی تھی اس کی وجہ سے ہی اتنی زیادہ اس کے اوپر کاربن آئی ہے اس کے بعد انجین کے جتنے ہی پارٹ تھے وہ ہمارے پاس غرادیے سے کام ہو کے واپس آ چکے ہیں اور ان کو اچھے تیکے سے ہم نے کلین کر لیا ہے ابھی آپ بلوک کی کنڈیشن چیک کر لیں پہلے بھی آپ نے بلوک کی کنڈیشن دیکھی تھی کہ کتنی بری حالت تھی اور اب بھی بلوک کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ جو نیو پیسن تھے ہم نے کریکٹر آڈ کے اندر فٹ کر دی ہیں آپ چیک بھی کر سکتے ہیں 0.25 کے ہیں اور چاروں کے چاروں پیسن ڈال چکے ہیں یہ اس کے مین بیرنگ اور کریکٹر آڈ بیرنگ آ چکے ہیں سکالر آ چکے ہیں یہ سارے کے سارے نیو پارٹ ہمارے پاس آ چکے ہیں اور لور بلوک کو بھی اچھے ٹکے سے واش کر لیا ہے کرینک شاپ جو تھی اس کو بھی اچھے ٹکے سے ہم نے واش کر لیا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو اچھے ٹکے سے کلین نہیں کریں گے تو کام کا مزا نہیں آئے گا اس لئے اچھے ٹکے سے ہم نے کلین اس کو کر لیا ہے اور بور کو بھی پولش گارہ کر دیا تھا اس کی بھی کنڈیشن آپ چیک کر لیں بلوک کی سارے کی ساری کنڈیشن میں نے آپ کو دکھا دی ہے بیفور کی بھی کنڈیشن ابھی آپ نے دیکھ ہوئی تھی ابھی آفٹر کی بھی کنڈیشن آپ دیکھ لیں کہ انجن اورال کرنے کے بعد اس کی ہم نے کیا کہ کنڈیشن کیا سے اس کو اچھا ایسے طریقے سے ہم نے کلین کیا تاکہ جو کام ہے وہ بلکل خوبزورت بھی لگے اور اچھا بھی لگے تاکہ کسمر ہمارا بلکل سٹیٹس فیڈ ہمارے کام سے کیونکہ گاڑی مارے پاس یہ فرسٹم آئی یہ سارے کے سارے اس کے پارٹ ہیں کولنٹ ہے انجن آئل ہے اور سارے کے سارے اس کے ہاؤس پائپ ہیں یہ اس کی آگی ہے ہڈ گیس کیٹ ہے یہ اس کے ریڈٹر کے پائپس وغیرہ ہیں ایمٹی ایف آئل ہے اس کا کلیپ ہے سیٹ ہے اب اس گاڑی کے اوپر اتنی زیادہ کاؤس کیوں پڑی ہے کیونکہ بہت سارے پارٹ ایسے تھے جو انجن اور آلنگ کے ٹائم پر ہم ڈالتے نہیں ہیں اور اس گاڑی کے جو تھے وہ ٹائم کے حساب سے ہمیں ڈالنے پڑے ہیں ہیڈ کی ہوئی اچھے تھی کہ ہم نے کلین کر دیا ہے اور ہیڈ کے جو وال ہیں ہم نے نیو اس کے اندر اسٹال کرنے ہیں کیونکہ پہلے والے جو وال تھے وہ بالکل فارغ ہو چکے تھے ہیڈ کو بھی ہم نے جتنا کلین کر سکتے تھے اتنا ہم نے اس کو کلین کیا ہے اور ہیڈ کی کنڈیشن بی فور کی بھی آپ نے دیکھی ہوئی تھی اور ابھی آفٹر کی کنڈیشن بھی آپ چیک کر لیں اس کے ساتھ تھرورٹل باڈی اس کے جو جتنی وارٹر جیکٹ سی ٹائم پلیٹ اس کا آئل پین جو تھا پی سو پلیٹ تھی اس کو بچے چی کے ساتھ ہم نے کلین کر دیا ہے اس کے بعد ابھی ہیڈ کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں ہیڈ کو کمپلیٹلی ہم نے اوورال کر لیا ہے کرنک شافٹ بھی لگ چکی ہے اس کے ٹیپٹس بھی لگ چکے ہیں ہیڈ کے وال اس کے بریکٹس اس کے سینسر اس کے کیم کیپ اس کے انجیکٹر وغیرہ جو تھے وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے کمپلیٹلی اوکے کر دی اور اس کے اندر نیو وال جو تھے وہ بھی ہم نے انسٹال کر دی ہیں ہیڈ کی جو وال سیل تھی وہ بھی ہم نے اس کے اندر فٹ کر دی ہیں سارے کا سارا جو ہیڈ تھا ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے ہیڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد ابھی آ چکے ہیں بلوک کے اوپر بلوک کے اوپر بھی نئے بیرنگ فٹ کرنے کے بعد کرینک شاپ جو تھی ہم نے فٹنگ کا علاقہ کام جو تھا وہ بھی سٹارٹ کر دیا ہے اس کو فٹنگ کرنے کے بعد اس کے لور بلوک لگا کے اس کو فائنل ٹار کر دیں گے اس کے بعد آ جائیں گے پسن کی باری چاروں کے چاروں جو پسن تھے وہ نیو پسن نیو رنگ کے ساتھ 0.25 کے وہ بھی ہم نے بلوک کے اندر فٹ کر دی ہیں یہ ساری کی ساری ریٹیل میں آپ کو اس لیے دکھاتا جا رہا ہوں کہ میں بیفور اور آفٹر کی کنڈیشن آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں کہ پہلے انجن کی کیا کنڈیشن تھی اور اوہرال ہونے کے بعد کی انجن کی کیا کنڈیشن ہے اگر آپ مزید اس گاڑی کی ریٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے اوپر اس گاڑی کے سارے بلوک پڑے ہوئے ہیں کہ گاڑی کا جو انجن تھا وہ اس کے ہم نے کون کون سے پار چینج کی اور کیسے کیسے اس کو ہم نے اوہرال کیا ہے بلوک بگاڑا ہمارا کمپیٹ ہو چکا تھا فٹ کرنے کے بعد کی جو ہم نے آل پم تھا وہ نیو اسٹال کر دیا ہے اس کی واتر پم ہم نے پرانا ہی لگایا ہے اور آل پین بھی لگ چکا تھا اور ہمارا ہیڈ گیسکٹ بھی فٹ ہو چکا ہے ہیڈ گیسکٹ فٹ کرنے کے بعد اس کا جو ہیڈ ہے اس کو بھی اچھے تکے سے کلین ہوگا رہا کر کے ہم نے بلوک کے اوپر فٹنگ وال جو کام تھا وہ بھی سارے کا سارا سٹارڈ کر دیا ہے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں جو ہمارا ہیڈ گیسکٹ بھی بلوک کے پر فٹ ہو چکا ہے اب اس کے جو بولٹ بگا رہا ہے ان کو فائنل ٹار کرتے ہیں ٹار کرنے کے بعد پھر اس کے جو پلکس بگا رہا ہے اور اس کی جو ٹیمنگ بگا رہا ہے اس کی سارے کی ساری جو آڈیسمنٹ والا کام ہے سیٹنگ والا کام ہے وہ بھی سارے کا سارا سٹارڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ سر آپ کو دکھاتے بھی جائیں گے یہ ہمارے پاس آ چکے ہیں پلکس اس کے اب پلکس جو ہیں عموماً ہم جب انجن اورال کرتے ہیں تو یہ ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ اس کے جو سپار پلکس تھے وہ چینج ہونے والے تھے ہم نے کسمر کو گائیڈ کیا کہ یہ سپار پلکس جو ہیں ابھی آپ چینج کر لیں تو کسمر نے کہا ٹھیک ہے آپ چینج کر لیں اس لیے ہی انجن کے اوپر جو کاسٹ ہے وہ زیادہ آئے گی اور انڈ ویڈیو کے اوپر میں ساری کے ساری آپ کو سٹوری بتا دوں گا کہ انجن کے اوپر کیا کاسٹ پڑی ہے اور کون گون سے پارٹ ہم نے چینج کی ہیں اور کمپلیٹلی ہمیں آپ چیک بھی کر سکتے ہیں پلکس بھی لگا دیں گے پلکس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ٹیمنگ تھی اس کی اڈیسمنٹ جو کام تھا وہ بھی سارے کا سارا ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے ایڈ کے اندر پلکس ڈالنے والا جو کام تھا وہ بھی ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اس کے بعد ریمک جب ہماری فیٹ ہو جائے گی اور کمپلیٹ وغیرہ لگ جائے گی پھر لاس کے اوپر اس کے اوٹیپٹس وغیرہ ہیں ان کی اڈیسمنٹ وغیرہ کر کے پھر اس کے اوٹیپٹ کور جو ہے اس کو فائنلی فیٹ کر دیں گے ساری کی ساری ریڈل آپ سٹیپ بیش اپ دیکھتے جا رہے ہیں فائنلی انجن جو تھا اوورال ہونے کے بعد سارے کے سارے ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں بیفور کی کنڈیشن میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہے اب بھی آفٹر کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں الحمدللہ انجن کو دیکھنے سے آپ کو ایسی لگ رہے ہیں جیسے کسی برینڈ نیو گاڑی کا ٹو تھوزن مطلب ٹونٹی ٹونٹی ون موڈل گاڑی کا انجن ہے جیسے کہ آپ کو میں بتا دوں یہ گاڑی جو ہے وہ ٹو تھوزن ٹین موڈل گاڑی ہے لیکن بیفور کی کنڈیشن آپ نے دیکھ ہوئی تھی ابھی آفٹر کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں انجن کو ہم نے بالکل اچھے تکے سے واس وگرہ کر کے ری بلڈ کر کے ہم نے بالکل برینڈ نیو بنا دیا ہے فائنلی انجن جو تھا ہم نے اچھے تکے سے سارے کے سارے جتنے بھی انجن کے پارٹ تھے ہم نے کلین کر کے ہی گاڑی کے اندر فٹ کی ہیں تاکہ جو کام ہے ذرا خوبصورت لگے اور قسم میں ہمارا بالکل سیٹسائیڈ ہوں اور ہم سے خوش ہوں ہم اگر گندے ہی پارٹ لگائیں گے تو کام کا مزہ نہیں آئے گا چاہے جتنا بھی ہم اچھا کام کر لیں انجن کے جتنے پارٹ وگرہ تھے ان کو اچھے تکے سے کلین وگرہ کر کے ہم نے فٹ کر دیا ہے سارے کا سارا جو کام تھا ہمارا بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے انیون آئل بھی ڈل چکا ہے ایمٹی ایف آئل بھی نیو ہم نے ڈال دیا ہے اس کے ساتھ سار اس کے اندر کولنٹ جو تھا وہ بھی ہم نے نیو اسٹال کر دیا ہے سارے کا سارا ایک ہمارا جو کام تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب فائنلی گاڑی کو کرتے ہیں سٹارٹ گاڑی کو فائنلی ہم نے سٹارٹ کر دیا آپ چیک کر سکتے ہیں کسی قسم کی کچھ چیک انجن سائن وگرہ نہیں ہے گاڑی ہمارے بلکل ہنڈر پرسنٹ آن ہو چکی ہے ابھی میں آپ کو گاڑی کا ساؤنڈ بھی سنا رہتا ہوں اسلام علیکم تو گاڑی کو جو انیون ورال کرنے والا کام تھا سارے کا سارا ہم نے کمپلیٹ کر دیا تھا بی فور کی بھی میں نے کنڈیشن آپ کو دکھائی ہے جب ہمارے پاس گاڑی آئی تھی تو آفٹر کی کنڈیشن میں نے آپ کو دکھا دیا سارے کے سارا ہمارا کام کمپلیٹ ہونے کے بعد ہنڈر پرسنٹ ڈن کر کے گاڑی ہم نے قسموں کو لیور کر دیا قسموں نے ہمارے پاس آئیتے فرس ٹیم اور وہ ہمارے کام سے بہت خوش ہو کے گئے ہیں کیونکہ ان کی گاڑی بلکل ہنڈر پرسنٹ جیرون طریقے کے ساتھ بلکل اوکے کر کے ہم نے گاڑی ان کو ڈلیور کر دیا ہے اب کرتے ہیں انیون کے اوپر کیا قوس پڑھی ہے گاڑی کا انیون اوورال کرنے کے اندر اس گاڑی کے اوپر جو جو ہم نے پارٹ چینج کیا ہے میں سارے کے سارے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں ہم نے سب سے پہلے کرتے ہیں ہیڈ کی بات ہیڈ کے اندر ہم نے سب سے پہلے گاڑی کے جو ہیڈ کے وال تھے وہ چینج کی ہیں وال کے ساتھ سارے کے جو وال سیوز تھی ہم نے چینج کی ہیں ہیڈ کے وال کے ساتھ سارے کے سپار پلگ تھے اب یہ ایکسٹر پارٹ ہے اس کے سپار پلگ تھے وہ چینج ہونے والے تھے ہم نے قسموں کو گائیڈ کیا تو قسمہ نے کہا وہ بھی چینج کر دیں اب کرتے ہیں بلوک کی باری بلوک کے اوپر جو اس کام تھا وہ سب سے پہلے ہم نے گاڑی کے جو بلوک کے پسن تھے وہ ہم نے چینج کی ہیں پسنٹ کون سے ڈالے تھے 0.25 کے ڈا لہے ہیں اس کے اندر جو رنگ تھے وہ بھی ہم نے 0.25 کے ہی ڈالے ہیں اس کے ساتھ ہا آپ کے جو کا انٹی curtی راڈ و ایسٹین ملکگ گاری کے انگین Churchill巻ر چانمہ خول دیا ہے آپ کی تحbere پر ہنے گاڈ کے انگین کھر پرانا لگاتے تو江تر انگین کمپلیٹلی اچھے ہم نے اوہرال کیا ہے تو اس لیے ہم نے آئل کا پریشر ہی نے اچھا رکھنے کے لیے ہی ہم نے جو آلپم تھا وہ بھی نیا سوال کر دیا ہے یہ ہو گئے انین کے پارٹ اب جتنے ہاؤس پیوی تھے وہ نورمالی ہم انین کے چینج نہیں کرتے ہیں یہ گاڑی پرانی تھی اس لئے ہم نے سارے کے سارے جو ہاؤس پیوی تھے وہ بھی چینج کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو کلچ پہ سیٹ ہے وہ بھی ہم نے چینج کر دیا کیونکہ وہ بھی کمزور تھا اب کچھ بہت سارے ایسے پارٹ ہیں چھوٹ چھوٹے جو میں ویڈیوز کے اندر آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو کچھ پارٹ انین کے اندر ایسے بھی ہم نے چینج کیا جو مطلب ضرورت نہیں تھی جیسے کہ انین اورال کے ٹائم پر ضرورت نہیں پڑتی ہے تو وہ کوئی چینج ہونے والے تھے نورمال مینٹینس میں ہم نے قسمہ کوئی گاڈی کیا تو ہم نے چینج کر دیا ہے اب کرتے ہیں اس انین کے اوپر کیا کاؤس پڑی ہے ہماری جو لیبر تھی پلس خراجی کے پیسے اور جو اس کے ان جتنے بھی اس کو پر پارٹ ڈالے ہیں میں موٹی موٹی کاؤس آپ کو بتا رہتا ہوں ٹوٹل ہماری کاؤس اس انین کے پر پڑی ہے تین لاکھ ساٹھ زار تین لاکھ ساٹھ زار میں ہماری گاڑی بلکل ہنڈر پسٹ ڈن کر کے ہم نے گاڑی اسے قسموں کو لیبر کر دیا اب بہت سارے ایسے پارٹ ہیں اگر ان کو ہم مائنس کرنے ہیں تو گاڑی کے انین جو بہت کم پیسوں میں ہمیں اوورال کر سکتے تھے جو مطلب نورل مینٹینس میں چیزیں چینجھ ہونے والے تھیں تو قسمہ نے کہا ابھی گاڑی میری کھلی ویت سارے کے سارے آپ پارٹ چینجھ کرنے تاکہ بلکل گاڑی اوکے ہی میں گاڑی ورکشاپ سے لے کے جاؤ تاکہ مجھے دوبارہ ورکشاپ کے بار بار چکر نہ لگانے پڑے ہیں گاڑی بلکل اوکے کرکا ڈن کرکے ہم نے قسمہ کو لیور کر دی تھی قسمہ ہمارے کام سے بہت کچھ تھے آج کی ویڈیو اور آج کا ویڈیو آپ کو کچھ الگا ہوگا مزید اس طرح کی ویڈیو کے در ویڈیو کے لیے چینل کو سسکرائب لائک اور شہر روڑ کر لیں ساتھ سارے بیل لیکن دبالیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کے در ویڈیو کے در ویڈیو جیسے آپ تک پہنچ کر رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انچالا تب تو کہنا بہت سارا کیا رکھے گا تھینکیو اللہ حافظ